بابا مجھے چھوڑ گئے تو زمانے نے بتایا جن بیٹیوں کا باپ نہیں ہوتا ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خریصے ہوں گے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہے گی پاکستان میں جو خواتین چند خواتین فلیکارٹ اٹھا کے سڑکوں پر نکل آئی ہیں کیا وہ باقی ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہیں یا ان کو صرف اپنے حقوق چاہیے چالی سے پتالیس عورتیں یا تیس سے پہتیس عورتیں صرف اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں وہ پورے پاکستان کی عورتوں کے حقوق میں بات نہیں کر رہی ہیں وہ صرف اپنے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہیں ان کو مردوں سے کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے کیا آفت آگئی ان کو کی وہ پلیکارٹ اتنے گندے پلیکارٹ اٹھا کے سڑکوں پر نکل آئی ہیں ہمارا دین ہمارا مذہبت اتنا پیار ہے جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں سب سے زیادہ بات کرتا ہے عورتوں کے حقوق چھوڑہ سو سال پہلے ہی تھے ہو چکے آپ لوگ کیا لے کر نکلئے ہیں پلیکارٹ اتنے گندے اور اتنے غلیس پلیکارٹ کہ ہمیں پڑھ کے شرم آ رہی ہیں آپ لوگ لے کر نکلئے ہیں آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھر والوں کو کیسی شرم آ رہی ہوگی آپ کے باپ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کو کیسی شرم آ رہی ہوگی کہ میری بچییں کیا کر رہیں گے آپ لوگ کیا کر رہیں کیا سوچ رہیں کیا سمجھ رہیں کہ دنیا ملکل بے عقوب بن جائے گی آپ لوگوں سے مجھے کسی عورت مارچ اور نئے قوانین کی ضرورت نہیں عورت کوئی دن سارے حقوق مل گئے تھے جب قرآن پاک میں سورہ نصہ نازل کی گئی ذرا سوچئے اگر اس وقت آپ کی ماں پلیکارٹ اٹھا کے سڑکوں پہ آئی ہوتی تو آج آپ کیسے ہوتی ہیں دنیا میں آپ کیسے وجود میں آ سکتی تھی بغیر مرد کے آپ کیسے دنیا میں سروائف کر سکتی تھی بغیر مرد کے کیسے تعلیم حاصل کر سکتی تھی بغیر مرد کے کیسے گھر چلا سکتی تھی بغیر مرد کے عورت کو اسی دن سارے حقوق مل گئے تھے جب سورہ نصہ نازل ہوئی ایک باکردار بیوی اپنے شوہر کے سر کا تاج ہوتی ہے ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستانے تو اسے پلیس اسلامی جمہوریہ پاکستانی رہنے دیں یہاں کی عورت باکردار باہیا ہے چند لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے خواتین کا نام خراب کر رہے ہیں پلے کارڈ اٹھا کر اور جو خواتین نکلی ہیں گندے غلیص اور بےہودہ کارڈ لے کے نکلی ہیں پلے کارڈ لے کے نکلی ہیں جو خواتین ان کی جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے ہم بالکل بھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ اتنے گندے پلے کارڈ ہماری بچیاں پڑھیں بھی ہم اپنے بچیوں کو پڑھانے بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی خود پڑھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ میں امریکہ میں رہتی ہوں میری بیٹیوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی اور نہ ہی اردو لکھنا آتی ہے تو وہ میرے پاس کل آکے بیٹھیں اور انہوں نے بچھا کہ امی اس پلے کارڈ میں کیا لکھا ہے تو میں نے ان کو جب پڑھ کے بتایا تو مجھے خوش شرماری دی پڑھنے میں اردو سمجھ لیتی ہیں انہوں نے ساری ویڈیو بغیرہ دیکھی میں اردو سمجھ لیتی ہیں تو بس جب یہ پلے کارڈ پڑھنا نہیں آیا تو وہ میرے پاس آکے بیٹھیں تو میں نے ان کو پڑھ کے بتایا پلے کارڈ پڑھ کے بتایا دوپٹہ اتنا پسند تھے تو آنکھوں پہ باندھ لو الحمدللہ ہم مسلمان وڑتے ہیں اور دوپٹے کو سر پہ ہی لگائیں گے آنکھوں پہ لگانے کے لیے آپ لوگ کافی ہیں اور آنکھوں پہ باندھنے کے لیے آپ لوگ کوشش کریں جو انشاءاللہ ناکام ہوگی پلے کارڈ دیکھیں عورت بچہ پیدا کرنے کی مشیر نہیں عورت بچہ پیدا نہیں کری کہ تو کون کرے گا کیسے نسل چلی پلے کارڈ میں لکھا ہے تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے یہ ہماری لینگویج نہیں ہے سوری ہم لوگ ایسے نہیں بولتے ہیں ہم لوگ ایسے لینگویج یوز بھی نہیں کرتے ہیں لوگ بیٹھ گئی سائی سے یہ تو بہت ہی بےہودہ کارڈے جس نے بنایا اس کی بلکل یہ قیرت ختم ہو گئی تھی تو ہماری بچیاں یا بچے بھی ہمارے ایسے بیٹھتے ہیں تو ہم تھپڑ لگاتے ان کو کہ تمیز سے بیٹھو یہ تو پھر بچیاں ہیں اور بچیاں وہی بچیاں کارڈے کے نکلی ہیں شرم کی باتیں بہت زیادہ شرم کی باتیں کیسے ان کے گھر والے برداشت کر رہے ہیں آپ کے گھر میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بچیاں اس طرح بیٹھ جائیں یا آپ خود اپنے باپ کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ ایسے بیٹھتی ہوں گی یہ دیکھیں یہ پلیکارڈ میرا جسم میری مرضی آپ کا جسم آپ کی مرضی آپ نے خود بنایا اپنا جسم آپ نے خود اپنی آنکھیں ناکھ کان موں بنایا بنایا ہوتا تو آج خوبصورت ہوتی ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں آج آپ دنیا کے حسین ترین عورت ہوتی ہیں کوئی بھی آپ کے موپے اس طرح نہیں بول کے جا رہا ہوتا خود کھانا گرم کر لو یہ شوہر سے بولا جا رہا ہے جو سارا دن تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اس سے بولا جا رہا ہے خود کھانا گرم کر لو عورتیں کیا مر گئی ہیں ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے جو خود کھانا گرم کر لیں وہ ہم عورتیں کس لیے ہیں سارا دن ہم گھر میں رہتے ہیں برطن دھوتے ہیں صافہ یہاں کرتے ہیں تو ہم کھانا بھی گرم کر کے دے سکتے ہیں آپ لوگ اپنے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں آپ لوگ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں تاب ان کو ٹوٹا و رہنے دیں ہم لوگ کھانا گرم کرنے کے لیے اپنی شوہروں کے لیے دیکھا جی آپ لوگوں نے اتنے گندے اور پلیکارٹ لے کے یہ لوگ نکلی ہوئی ہیں ان لوگ کو بلکل شرم حیاتوں ہیں نہیں اور یہ ہمارے معاشرے کو بھی خراب کرنے ہمارے معصوم بچیوں کو بھی خراب کرنے میری مرضی تو وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے ڈڑنا چاہیے اس وقت سے جب شوہر بولے کہ میری کمائی میری مرضی تو پھر ہم مورتے کہاں جائیں گی کیسے گھر چلائیں گی کیسے ہم کھائیں پینگے کیسے ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے جب شوہر اپنی کمائی اپنے پاس ہی رکھے گا گھر پہ خرش نہیں کرے گا تو ہم کیسے گزارہ کریں گے تو دونوں کو مل بات کے گھر چلانا چاہیے اور دونوں کو اپنے اپنے فرض ادا کرنا چاہیے عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو سمالنا گھر کو دیکھنا بچوں کو دیکھنا بچوں کی اچھی تربیت کرنا مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو چلانا اچھی تعلیم دینا بچوں کو اور اچھی تربیت دینا قدرت کے حصول کے خلاف جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے اتنا ہی شوق ہے آپ لوگوں سڑکوں پہ نکلنا تو دھنکے پلیکارڈ بنا لیں کوئی ایسے پلیکارڈ بنائیں جسے ہم سب اچھی عورتیں بھی آپ لوگ کے ساتھ مل جائیں اور آپ لوگ کا ساتھ دیں جیسے بچوں کے ساتھ زیادتی کی سزا سرعام فاسی عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں جو بچیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے پیرنٹس ان کی شادی نہیں کر سکتے ان کے لئے ایسے کام کریں جسے ان کی شادیاں ہو جائیں جو عورتے گھروں میں بیٹھی ہیں بیچاری کا مام دینی میں اپنے شوار کے ساتھ دہ رہے ہیں ان کا ساتھ نبھار ہی ہیں ان کے لئے کچھ ایسے کام کر دیں جو وہ گھر میں رہے کے اپنے بچوں کے لئے کچھ کر سکے کچھ آمدھنی کما سکے کچھ اچھی طریقے سے اپنے گھر کو چلا سکیں گھر بیٹھے ہی ان کے لئے کچھ ایسی سہولتیں کر دیں غریب بچوں کے پڑھائی کا انتظام کر دیں کچھ ایسے کام کریں جو ہم لوگ بھی ہیں ہم خواتین بھی گھر سے بھاڑ نکلیں اور آپ لوگ کا ساتھ دیں بجی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چند خواتین کو عقل سمجھتا کریں اور سیدھے راستے پہ لائیں اپنے بچوں کی اچھی طریبت کر سکیں اور ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کا ہمارا معاشرہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہے اور کوئی ایسا قانون نہیں آئے دعا یہی کریں گے کوئی ایسا قانون نہیں آئے جس سے بیوہدگی پھیلیں تو ہمارے معاشرہ ہمارا کلچر بہت اچھا ہے اور ہم اسی میں بہت خوش ہیں ہم اپنی شوہر کی عزت کرتے ہیں ان کا کام کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اپنی باپ کی عزت کرتے ہیں اور موزرٹ ہننے میں یا اب کھانا گرم کر کے دینے میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہاں دیکھیں جی میں اپنے بیٹے کے کپڑے دھو رہی ہوں مجھے بالکل بھی کوئی بھی اتراز نہیں ہے اور میں اپنے بیٹے کے کپڑے دھوتی ہوں اور سکوٹ ڈرائیر میں بھی ڈالوں گی کھانا بھی بناتی ہوں کچھنڈی صاف کرتی ہوں میرا کچھن میری مرضی میرا گھر میری مرضی یہ میرا حصول ہے اور میں اپنے شوروں کی مرضی کے مطابق بھی چلنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے شوروں کی عزت کریں اور ان کے حقوق ادا کریں ہمارا تو مذہب اتنا پیار آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی گھر کے کاموں میں ہیلپ کر دیتے ہیں تو ہر سمجھدار اور اچھا آدمی بھی اپنے بیوی کے گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتا ہے ایسے کوئی باندی ہے بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو کھانا بناتا ہے کھانا خود گرم بھی کر لیتا ہے ہم جیسی عورتیں اپنی شور کی باپ کی اور بھائی کے بیٹے کے کام کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہر اچھی عورت اپنے شور کے اور باپ کے بھائیوں کے سب کی کام کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتی ہیں اس سے درہ شور کو بھی خوشی ہوتی بات ہے کہ پورے تیس دن محنت کرتا ہے آدمی اور ساری تنخواہ بیوی کے ہاتھ میں لاکے رکھتا ہے تو یہ ہے ہمارے معاشرے کی خوبصورتی اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں پلیس نہ کریں سستی شورت حاصل کرنے کے لیے جو آپ لوگ پلیکارٹ اٹھا کے بہودہ پلیکارٹ اٹھا کے بھاڑ نکل آئی ہیں تو بالکل بھی یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم آپ جیسی عورتوں کے ساتھ مل جائیں گے ہم اپنے معاشرے میں اپنے سلام کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ باپ کے ساتھ جزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے آپ جیسے لوگوں کی طرح سستی شورت کے لیے ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے بس اللہ سے دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک ہدایت دیں چلیں جی یہاں میرا کھانا ہو گئے مکمل یہ میں بنا چکی ہوں میرا جو چینل ہے کوکی میسر سید اس میں میں نے بنایا تھا تو جناب یہ چکن منٹوں میں بنی تھی اور منٹوں میں ہی ختم ہو گئی تھی بلکہ ختم زیادہ جلدی ہو گئی تھی بنانے میں تو تھوڑا سا پھر بھی ٹائم لگا تھا یہ چکن میرے بچوں کو میرے شوہر کو دونوں کو بہت پسند دے اور بچوں نے تو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے آپ کس کا لنک چاہیے تو میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ ضرور دیجئے گا میرا انسٹرگرام میں سے فالو کیجئے گا دیسی امریکن مو و لک اور میرا فیضو پیجہ اسے بھی دیکھے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی تو بس آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ میں ضرور بتائے گا یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرتی جاؤں گی باپ کے حوالے سے مجھ کو چاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوب میں میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روب میں شادی کے بعد ایک لڑکی کے لیے اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جس سے وہ اپنی ہر بات منماغ لیتی ہے کبھی لڑ کر کبھی جھکڑ کر کبھی لار اٹھا کر کبھی نراز ہو کر کبھی نخرے دکھا کر کچھ کھانے کی فرمائش کر کے کبھی کہیں جانے کی خواہش کر کے میاہی عورت کی ڈھال ہوتا ہے اللہ پاک سب کے سوحاق سلامت رکھیں آمین سم آمین کافر ممالک میں عورتیں ہجاب کے لیے لڑ رہی ہیں اور مسلمان ملک میں ہجاب اتارنے کے لیے لڑ رہی ہیں جس کے خلاف عورت مارچ ہوتا ہے وہ بیچارہ بھوکے پیٹ کے ساتھ سردی گرمی میں ماباپ بہن بیٹی کے لیے روڈی کمانے میں لگا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد ہے ہی آکے دس حصے ہیں نو حصے عورتوں میں ہیں ایک حصہ مرد میں تو امید ہے کہ آج کے ولوگ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومن دیجئے گا اپنی فیملی فرینڈ میں شیئر کیجئے گا کومن ضرور دیجئے گا مجھے پتا چلے گی کہ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا اور اس کے ساتھ اجازت دیجئے